نہ پنکھا ہے نہ روشنی ہے نہ کوئی مونی سو ہم درد و غم بسار ہے اکیلے پڑے ہیں کب تک پڑے رہنا ہے جب تک نفخ ہے سانیاں دوبارہ سور نہ پھوکا جائے تب تک پڑے رہی ہے اپنی قبر میں یہ مٹی کھا جاتی ہے یہ گاہ خفصورت خفصورت آنکھیں مال جاتا پوری بوڈی ڈی کمپوز ہو جاتی ہے ہڈیاں تک نفخی کھا جاتی ہے کبھی جب اگر آپ کے توند شریف پہ غرور کی چربی چہنے لگ جائے تو تنہائی میں اپنے قبرستان کا ایک بار چکر لگا اور پوچھو ان مردوں سے جس میں آپ کے پردادہ لکردادہ پکردادہ دھکردادہ اببہ حضور جو تشریف لے گئے ہیں یا پردان جی مہودے جی مینشٹر صاحب پوچھے کیسے ہیں جناب طبیہ شریف ٹھیک تو ہے کسی قبر سے جواب تو نہیں آئے گا ہاں خاموش شناٹا یہ ضرور آپ کے دماغ پر جھناٹے دا تھپڑ مارے گا ظالم موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے کل تم نے بھی اسی قبر میں مرد پی آنا ہے تمہاری اولادیں بھی ایک ہی کام لاش ایک ہی فیض ہے اببہ آپ جانو آپ کی قبر جانے ہم تو چلے بیلڈنگ باٹنے کے لئے خیت باٹنے کے لئے خزانہ باٹنے کے لئے اس لئے ہو لوگو حلال کماؤ حلال تاکہ مرنے کے بعد پوٹے نہ جاؤ جو گوشت حرام پیسوں سے پروان چڑھتا ہے اسے جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے اس لئے حلال کماؤ بھلے چکچکی روٹی کھاؤ امیس سوکی روٹی کھا لینا کوئی بھوک سے مرتا نہیں ہے آدمی موت سے مرتا ہے بھوک سے نہیں مرتا اس لئے سوکی روٹی کھا لینا مگر حلال کھا لینا بچوں کی پروریش کرنا حلال لوزی سے پروریش کرنا ہمارے جلسے سے عوام کو کتنا فائدہ پہنچا آزادی سے لے کے اب تک ایک پرسند صرف ایک پرسند نینیان بی پرسند ہم اپنی جلسوں سے مائنس ہیں مائنس ایک پرسند فائدہ ہوتا ہے یہ خربوں روپے جو پر ائر سنیوں کی جلسوں اور ارسوں پر خرج ہوتے ہیں ان کا صرف ایک پرسند ایک پرسند فائدہ ہوتا ہے ایسا سودا کوئی پاگل ہی کرتا ہوگا جس کا لوس نائنٹی نائن پرسند ہو اور ایک پرسند پلس ہو ایسا دندہ دنیا میں پاگل ہی کر سکتا ہے شاید ہم لوگ پاگل ہی ہیں ہمارے جلسے میں دانشور حضرات ڈاکٹر ایجاج انجینئر پروفیسر کیوں نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جلسے رات بھر کے رج جگہ کے ہوتے ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کے گوئی آتے ہیں ہو ہلا مچاتے ہیں اور آپ بھی چلہ کر کے زندہ باز زندہ باز کرتے ہیں پڑھا لکھا آدمی اس جنگلی ماحول کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اس لیے یہ گریجویٹ لوگ ہمارے جلسوں میں نہیں آتا دوسرے ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ آئیں تھوڑی دل کے ٹی بی اسٹارٹ کیا کچھ دیکھنا وہاں دیکھ لیا بھی سو گئے تو ہمارے جلسوں میں جج وغرا اس پڑھے لکھی رہے آتے ہیں ایک تو یہ دوسری یہ کہ ایسے خطیب آتے ہیں جو پھیکم پھانک لے ترے کی دیت ترے سوری کمیٹی کے لوگ قسم خدا کے سار جنتی ہیں میرے باپ کو نہیں بتا کہ میں جنت میں جاؤں گا میں آپ کو ٹکر دیکھیں جب جنتی ہونے کا کمیٹی پھول کے گوبارہ بجھے قسم خدا کیا دن نے جنتی رہے ہیں یہ مشٹک ہے ہمارے بارے ناتھ خانی عبادت ہے مگر ناتھ خانی سے کتنی اصلاح ہوئی ہے عوام کی وہ میں نے بتا بھی دیا ہے دھیلے برکانی پائیدہ ہیں ناتھ خانی سے ایک پیسے کا بھی پائیدہ نہیں جلسے سے ایک پرسن کا پائیدہ تو ہوا ہے نا مگر ناتھ خانی سے وہ ایک پیسہ بھی غائے ہوئے ہیں مدرسہ ہر محلے گاؤں قصبے میں ہیں پھر بھی اسلامی تعلیمات اور اسلامی طور تحیطے سے مسلمانوں کی دوری کیوں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علماء کو اور ہمارے رفاظ کو ہمارے عیمہ کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے تربیت کی بھی ضرورت ہے حکمت عملی کی بھی ضرورت ہے قوم کے لوگوں سے مل کے سنجیدگی سے بات کرنے کی ضرورت ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموائزت الحسنہ و جادلہم باللتیہ اخسنہ ان ربکا ہوا عالم بمن بلعن سبیلی وہو عالم بالمحتدیر بندوں کو اللہ کے رستے کتر بلاؤ حکمت مت 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 اور اچھی بات بول کر اگر بحث کی نوبت آ جائے تو جو سب سے خوبصورت طریقہ ہو اس دھنگ پہ بحث کیجی تم ہدایت نہیں دے سکتے ہو ان ربکا ہوا عالم بمن بلعن سبیلی بے شک تمہارا ربی ہی جانتا ہے کہ کون اس کے رستے سے بہت جائے گا وہو عالم بالمحتدیر وہی جانتا ہے ہدایت کون پائے گا یہ ہم نہیں جانتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں ہم کسی کو ہدایت دے نہیں سکتے ہیں ہدایت سمجھا سکتے ہیں تو ایک تو یہ حکمتی امنی کی ضرورت ہو اور دوسرے یہ سنجیدہ افراد کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے میں نے پہلے عرض کیا سب سے پہلے ہمارے مسلحین مبلغین علماء قائدین حفاظ قرآ پڑھنے کے بعد دستار بدھوانے کے بعد دو سال کا کورس ان کا رکھا جائے جس طرح سے بی اے کر لینے کے بعد ایم اے کر لینے کے بعد دو سال کا بی ایڈ کا کورس ہوتا ہے ایم ایڈ کا کورس ہوتا کہ پڑھایا کیسے جائے یہ طریقہ دو سال بتانے کے لیے رکھا جائے ادھر سے مسلح سے نکلے اڑھ کے مولانا بن کے ادھر بیٹھ گئے تو انہیں پڑھانا نہیں آتا پڑھ تو لیا ہے پڑھانا نہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے استاد میں بھی ہماری خوب دھنائی کری ہے تو ہم بھی اب بچوں کی خوب دھنائی کریں تو یہ ضروری ہے قومی رابطہ علماء اور قوم کے بیچ میں خندق نہیں ہونی چاہیے کلوز ہو کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دین کا کام کریں اور اس پر بہت محنت کی ضرورت ہے بہت اہم رون ادا کر سکتے ہیں پیر صاحب لوگ مگر ان کو کوئی مطلب نہیں تمہارے اسلاح سے تمہارے ٹھیک ہونے سے انہیں اپنی پیری مریدی بچانی ہے گنبت بنانا ہے مزارہ بنانا اپنے مرنے سے پہلے اپنی بھی قبر خدوا لینا ہے اور اتنا پیسے کا مالک بن جانا ہے روز نہیں نہیں کار لانا ہے ہمارے مریدوں کا حلقہ بڑھ جائے پیر اللہ ماشاءاللہ اس ہی کام میں لگا جبکہ یہ لوگ اس میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے علماء تعلیمی نساب اور تعلیمی میار کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں لیکن اس وقت تک نہیں جب تک ہم کسی ایک ہی فکر کے دعویدار پڑ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں شکشہ بھی بھاگ میں ہر تین سال کے بعد ایک میٹنگ بیٹھتی ہے کمیٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں مائنڈڈ لوگ بیٹھتے ہیں اور سلیبس میں بدلاؤ لاتے ہیں تین سال پہلے کس چیز کی ضرورت تھی آج اس کی ضرورت ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے تو اسے سائیڈ میں کی دیئے نیا کچھ ڈالی ہے لیکن ہمارے ہاں جو چل رہا ہے آج کے پچاس سال سے اسی ڈھرے پہ چلے جا رہے ہیں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے اگر ہم فلسفہ کی جگہ جدید سائنس لے آتے ہیں تو کیا ہمیں موت آ جائے گی آج تو سائنس ضرورت ہے نا وہ یونان کا جو فلسفہ قدیمی فلسفہ تھا وہ گیا کام سے فرض کیجئے دماغ میں ایک انڈا ہے تو اس کو یوں سوچی تو اس کو دس اندہ سمجھی اس سے بندے بندے کا زمانہ گیا جدید سائنس لائیے بچوں کو پڑھانے کے لئے اور ہمارے مدر سے کم مز کم اس طرح کے ہوں کہ ہمارا بچہ حافظ کاری مولانا بن کے نکلے تو بارمی پاس کر کے نکلے نکلنے کے بعد وہ صرف امامت بھونڈتا نہ پھرے گی ہم کوئی امام بنا لو ہمیں معزن بنا لو جی نہیں بارمی کے بعد کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا سکتا ہے میتہ میٹس ہے یا دوسرا اور کوئی سبزیکٹ ہے سائنس کا ماملہ ہے سائنس میں بھی ڈینٹل کا الگ ہے چرم روک کا الگ ہے ای انٹی کا الگ ہے ہارٹ کا الگ ہے گردے کا الگ ہے بلڈ کا الگ ہے برینڈ کا الگ ہے ایسے ہی بارمی پاس کرنے کے بعد بچہ جس سبزیکٹ میں زیادہ مہارت ہو